بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین میں محمد سجاد انساری زبانوں بیان کے سلسلے کو آگے برہتے ہوئے آج میں سلسلے کا تیسرا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں اس سلسلے کے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اردو ایمالہ کسے کہتے ہیں یعنی اردو کے وہاں الفاظ جس کا خاتمہ یعنی گولہا پر ہو اور اس کے بعد اگر کہا کے کی سینے پر وغیرہ آ جائے تو اسے یائی مجہول لمبی یائی کے ساتھ بدل دیتے ہیں جیسے روزہ سے روزے لرکا سے لرکے اصول بتایا گیا کہ کہاں بنانا ہے کہاں نہیں بنانا ہے دوسرے ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اردو کے وہ الفاظ جو سہی حرفی ہیں اور ان کا تلفز روز بروز جو ہے بگارہ جا رہا ہے یہ الفاظ فال کی وزن پر ہیں فے مفتو یعنی فے کے اوپر میں زبر ہے آئین ساکین اور لام ساکین ہے لیکن ان الفاظوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ دوسرے حرف کو بھی زبر کے ساتھ یا زیر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے جیسے خبر کو خبر پرنا سبر کو سبر پرنا تو میں نے کوشش کیا تھا کہ قریب ان تمام الفاظوں کا یہ ہتھا کر دوں جس کے ساتھ یہ نائنصافی ہو رہا ہے لہذا آپ نے دوسرے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ اردو کے وہ سہی حرفی الفاظ جو فعل کی وزن پر ہیں ان کا تلفز کیا ہے آج کے ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں اردو کے وہ الفاظ جو فعل کی وزن پر ہے یعنی فے کے اوپر زبر این کے اوپر زبر اور لام ساکین فعل اسے قبل ہم نے دیکھا تھا فعل کی وزن پر فے حرکت میں ہے زبر کے ساتھ اور این ساکین لام ساکین ہے اس میں فے جو ہے زبر کے ساتھ حرکت میں ہے این وی زبر کے ساتھ حرکت میں ہے اور لام ساکین ہے یعنی پہلا دوسرا دونوں مفتو ہے زبر ہے چونکہ اور تیسرا حرف جو ہے وہ ساکن ہے فعل کے وزن پر آنے والے وہ الفاظ جن کا تلفز روز بروز بگارا جا رہا ہے آج میں ان الفاظوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ سے امید کی جائے گی کہ آپ ان الفاظوں کو صحیح سے ادا کریں گے اور آپ خود بھی تحقیق کریں گے کیونکہ آج کل ہمارے سماج میں صحیح تلفز کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہو گیا ہے کیونکہ آج ہمارے سماج میں غلط تلفز بولنے والے وہ لوگ زیادہ ہیں جو پرہلکے ہیں چاہے وہ اخبار کے مدیر ہوں چاہے وہ ٹیلی ویزن پہ آنے والے مقرر حضرات ہوں چاہے ہمارے پرہلکے حضرات ہوں تو اسی لئے آپ سے غزارش ہے کہ آپ خود بھی تحقیق کریں اور اس کے بعد صحیح تلفز استعمال کریں کیونکہ ہم سے ہی اردو ہے اگر ہم صحیح اردو تلفز استعمال نہیں کریں گے تو اردو ایک دن اپنی موت آپ مر جائے گی خیر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اکثر و بیستر ہم سب غلط پڑھتے رہتے ہیں لہٰذا وہ الفاظ جو آپ کو دیکھے گا اس ویڈیو میں جو آپ غلط پڑھتے تھے تو ان کو آپ ہر دن اس ویڈیو کے ذریعے سنیے گا اور پچیس پچیس بار خود اپنے زبان سے ادا کیجئے گا اور اس آواز سے ادا کیجئے گا صحیح تلفز جو ہے بیٹھ جائے گا تو آئیے آپ کو میں بتا دوں کہ عربی وزن فعل کے وزن پر آنے والے وہ الفاظ جن کا تلفز غلط کہ جا رہا ہے یعنی کہ یہ پہلا دوسرا حرکت میں ہے لیکن دوسرے حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے جیسے ایک لفظ ہے اجر اجر لفظ کو اجر پڑھا جا رہا ہے تو اس میں دوسرا حرف ساکن نہیں ہے وہ متحریک ہے کیونکہ اس کے اوپر میں جبر ہے اجر ہے وہ اجر کے معنی ہوتا ہے سواب بدلہ عربی زبان سے ہے مزکر ہے یہ تو اجر کو اجر پڑھا جا رہا ہے یہ غلط ہے اس طرح سے نہیں پڑھنا چاہیے یہ آپ جان لیں کہ اس کا پہلا حرف پہلا حرف اور دوسرا حرف جو ہے وہ متحریک ہے اور تیسرا ساکن ہے علیف کے اوپر میں زبر ہے جیم کے اوپر میں زبر ہے اور یہ ساکن ہے اجر اس کو اجر پڑھنا چاہیے اجر پڑھنا غلط ہے اسی طرح سے دوسرا لفظ اجل اس کو اجل پڑھا جا رہا ہے جو غلط ہے اجل کے معنی موت اور یہ عربی زبان سے ہے مونس ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ فعل کے وزن فر ہے یعنی کہ فے وہاں پہ حرکت میں ہے این بھی حرکت میں ہے یہاں پہ علیف اور جیم دونوں حرکت میں ہے اور ری جو ہے ساکن ہے جیسے کی لام وہاں پہ ساکن ہے تو اسی قبیل کے دوسرے لفظ کو دیکھئے بشر بشر پڑھنا ہے اس کو بشر نہیں بشر ترس تیرے چھوٹی سن جس میں نقطہ نہیں ہے ترس تلخ 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 کے معنی ہوتے ہیں کروا تلخ اس کو تلخ بولتے ہیں تلخ بولنا چاہیے تلخ اسی طرح سے جبر یہ جبر ہے زبر نہیں جبر جیم سے جیم بیرے جبر رقم رقم ریب قاف میم رقم یعنی تحریر شرف شرم غرز غلط غلط مرز غرق دفن لقب تلف جسد چرس حرج حسب نسب 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 فقط حلف رجز سلف شفق سبق شغف شجر قسم قلق كفن گرج نبز غزب عمل زفر غزل رجب جس طرح یہ دکھا گیا ہے نسب تو نسب پر شفق پر سبق پر تو یہ کفن کو کفن تو یہ الفاظوں کے ساتھ یہ نائنصافی ہو رہی ہے جسے ہم سب کو اپنے نظر میں رکھنا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے ہم صحیح تلفظ ادا کریں گے اور اگر کوئی آپ کے سامنے خلط تلفظ ادا کرے ان الفاظوں کو اگر دوسرے حرف کو ساکن کہے بولے تو آپ تمیز کے دائرے میں رہ کے عزت قدر کو خاطر رکھتے ہوئے جو ہے ان کی اصلاح ضرور کریں کیونکہ آپ اپنی اصلاح پہلے کریں اور دوسرے کی اصلاح کریں اس طرح سے سماج میں صحیح تلفظ مروج ہوں گے آپ نے فعل کے وزن پر آنے والے الفاظوں کو دیکھا اب آپ اس زمن میں یہ ذہن نشی رکھیں کہ فعل اسے قبل کے ویڈیو میں جو بنایا گیا تھا فعل یعنی فے زبر این اور لام ساکین تو اس وزن پر آنے والے وہ الفاظ جن کا خاتمہ این یا خے پر ہوتا ہے ان کے دوسرے حرف کو مفتو کر دیا یعنی زبر لگا دیا تھا جیسا کہ میں نے فیچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جیسے بعض الفاظ دفا قط زب صبح نف فتح وز رف مد ان کو ہم لوگ اس طرح پڑھتے ہیں نہ کہ دف قط زب صبح نف فتح اس طرح نہیں پڑھتے ہیں ہم لوگ اس پہ دوسرے حرف پہ زبر لگا دیتے ہیں ہم لوگ بعض حضرات ان کو زیر کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں دوسرے حرف کو جیسے زب فتح تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ اس سے قبل کے بیڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ دو چیزیں زبان میں رائج ہوتی ہیں ایک تو غلط عام اور دوسرا غلط عوام بتایا جاتے کہ غلط عام وہ غلط ہے جو عوام عام لوگوں میں اور پرحے صحیح قرار دیا جاتا ہے یعنی وہ غلط جو غلط عام ہے اسے آپ صحیح قرار دیں گے لیکن آپ ترجیح انہی تلافظ اور عملہ کو دیں گے جو صحیح ہے جو اصل زبان میں ہے لہذا غلط عام کا بھی ہم لوگ خیال رکھیں گے اگر کوئی غلط عام کا استعمال کر رہا ہے تو ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ غلط ہے لیکن ہم ان سے ان کو یہ ضرور بتائیں گے کہ آپ صحیح بول رہے ہیں لیکن یہ غلط عام ہے بہتر یہ ہے کہ آپ صحیح تلافظ کا استعمال کریں غلط عام کو بھی استعمال نہ کریں کوشش کریں کہ جو اصل زبان میں ان کی جو تلافظ ہے اسے ہی ہم لوگ استعمال میں لائیں بہرحال تو غلط العوام جو ہے آج جتنے بھی الفاظ پیش کی گئے ہیں فعل کے وزن پر ان کے دوسرے حرب کو جو ساکن کیا جا رہا ہے یہ سب غلط العوام میں ہے غلط العام نہیں ہے لہذا اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو غلط استعمال کرتا ہے اسے کبھی بھی درست نہیں مانا جائے گا لہذا آپ بھی کوشش کریں کہ جو فعل کے وزن پر جتنے بھی الفاظ پیش کیے گئے ہیں ان کو آپ بار بار دہرائیں تاکہ وہ آپ کے زبان پر آ جائے بار بار سنے تاکہ آپ قطع پر رہا ہے ان کو اگر آپ سیدھے طور پر کہہ دیتے ہیں کہ آپ غلط پر رہے ہیں تو یہ بات غلط ہوں گی آپ وہاں پر رسوہ ہو جائیں گے لہذا آپ ان کو یہ کہیے کہ غلط العام ہے لیکن صحیح قرار دیا جاتا ہے لہذا کوشش کریں کہ اصل زبان کا جو تلفظ ہے اسے ہی جو عملہ ہے اسے ہی اردو میں بھرتا جائے خیر آپ مزید معلومات کے لئے طالب اللہ حاشمی کی کتاب اسلاح تلفظ و عملہ اور اردو تلفظ جو مفتی محمد اکمل عطا کی ہے ان دونوں کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں یہ آپ کے لئے کافی فائد مند ثابت ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ حظر میں کوئی اچھی کتاب ہو جس کے مصنف کا عدب کی دنیا میں مقام ہو تو ان کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ تحقیق نہیں کریں تو آپ بس ایک مشین بن کر رہ جائیں گے جس صرف وہی چیز ہو سکتا ہے جو لوگ بتائیں گے ورنہ آپ آپ کے اندر محسوس ہوئی ہو تو آپ کمنٹ بکس میں اظہار کریں اگر آپ کو لگتا ہو کہ کوئی لفظ اس قبیل میں اس وزن پر نہیں آرہا ہے تو آپ صحت مند اصول کے ساتھ کمنٹ بکس میں اظہار کریں اسے قابل قدر سمجھا جائے گا اور اگر آپ مزید کسی لفظ کے بارے میں جاننا چاہتے تو بھی کمنٹ بکس میں اظہار کریں اور آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہے اس کے حوالے سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کمنٹ بکس میں ضرور کریں اگر